ملکی حالات سے آپ واقف ہیں ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے ہمارے ملک کی بہرانوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ملک تنزل کی طرف جا رہا ہے اس وقت سب سے جو تشویشناک بلکہ خطرناک صورتحال ہے وہ ہمارے ملک کی معیشت کی ہے تمام ادارے ناکام ہو چکے ہیں ہماری جو انڈسٹری کی دنیا ہے جو ہماری پیداواری صلاحیت ہے وہ جواب دے چکی ہے کاروباری طبقہ اپنا سرمایہ ملک سے باہر لے جانے کی سوچ رہا ہے تاجر طبقہ پریشان ہے اداروں کی ادارے ختم کیا جا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے اور مجبوری طور پر اس وقت جن لوگوں کو ملازمتوں سے نکالا گیا ہے بے روزگار کیا گیا ہے اس کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی ہے عام آدمی مہنگائی کی وجہ سے آج بازار میں راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے روٹی ہو سبزی ہو ضروریات زندگی ہو عام آدمی وہ نہیں خرید سکتا ہے جہازوں کے اندر جو عملہ ہے ان کے تمام مرات ختم کر دئیے گئے ہیں دنیا دی تنخواہ پر وہ کیا گزارہ کریں گے اچیس ہزار سے تیس ہزار اس کی تنخواہ رہ گئی ہے اسی پہ وہ گزارہ کر رہے ہیں شپنگ کارپوریشن آپ کی بیٹھ چکی ہے سمندر کے ساحل خالی پڑے ہو اس بیروزگاری کے عالم میں ظاہر ہے جی کہ جب ملک معاشی لحاظ سے بیٹھتا ہے تو پھر اس کے وجود کو برقرار رکھنے کا سوال پیدا ہوتا ہے اور سب سے بڑی مثال ہماری زندگی میں سوویٹ یونین کی ہے کہ معاشی لحاظ سے جب وہ جواب دے چکا تو پھر وہ ریاست سے اس نے دسپردار ہونے کا فیصلہ کر دیا کیا ہم کہیں اس طرف تو نہیں جا رہے ہیں کیا ہم اس کو صرف نہ اہلی سے تعبیر کریں یا یہ ایجنڈا ہے گور بچوف بننے کا شوق ہے اس تشویشناک صورتحال میں خارجہ پالیسی میں ہم تنہا ہوتے چلے جا رہے ہیں اپنے بہت ہی قابل اعتماد دوست اس طرف وہ ہمارا ساتھ دینے کے لئے امادہ نہیں ہو رہے ہیں ہمارا ساتھ دینے کو وہ اپنے لئے اب تنہائی تصور کر رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ جو ہماری خارجہ پالیسی کے اساس اور بنیاد ہوا کرتا تھا اور ہماری خارجہ پالیسی مرتب کرتے وقت کشمیر ایک ترجیحی مسئلہ ہوتا تھا دو ہزار ایک سی ہی اس کو دوسرے اور تیسرے درجے میں دھکیل دیا گیا اور آج اس کا معاملہ نمٹا دیا گیا ہے اس اعتبار سے سیاسی نظام اس وغیر مستحکم ہے پارلیمنٹ پر لوگوں کا اعتماد نہیں رہا ہے آزادی مارچ نے پوری قوم کو ایک پلیر فارم پر اکٹھا کیا اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا اس نے موجودہ نظام کو مسترد کر دیا ہے اب ایسی نظام کو برقرار رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے اس نظام کا خاتمہ یہی ملک کو بچا سکتا ہے اس کی سیدھا ہونے کا بھی اب امکان ختم ہو چکا ہے کہ ہم امید رکھیں کہ شاید بہتری آ سکے بہتری کی امید پر ملک کو تباہ نہ کیا جائے تمام سیاسی جماعتیں ایک پر ارفان پر ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آج پاکستان کا ہر متأثرا اور ہر غریب انسان ہم اس کی زبان بن جائے ہم اس کے ترجمان ہوں ہم اس وقت عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم اس وقت پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں اور مجھے تعجب اس بات پر ہوتا ہے کتنی ڈٹائی ہے وہاں پر کہ اس وقت جو آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے معاملے میں جس طرح کی نااہلیت کا ثبوت پیش کیا اور جس طرح ہمارے فوجی قیادت کو عدالتوں میں گسیٹ آ گیا پوری دنیا میں جگہ سائی کرائی گئے اور الزام جو ہے وہ دوسروں پر ڈال رہے ہیں کہ دشمن کا میڈیا جو ہے اس نے اس کو بڑا اٹھایا وہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے اٹھایا صرف دشمن کی نہیں آپ کے اپنی میڈیا نہیں اٹھایا اگر دشمن اٹھاتا ہے اور آپ کا میڈیا نہیں اٹھاتا آپ کی اپنی میڈیا نہیں اٹھایا اس کو کون سا میڈیا ہوگا جو اس صورتحال کو نظرانداز کرسکے گا اب ایسی صورتحال میں عوام کو حقائق سے آگاہ کرنا چاہیے قابینا نہ اہل پارلیمنٹ نہ اہل اب کہتے ہیں پارلیمنٹ قارن سازی کرے بلکل کرے لیکن جائز پارلیمنٹ کرے عوام کی منتخب پارلیمنٹ کرے اس پارلیمنٹ کو عوام کی نمائندگی کا حق نہیں ہے اور اتنے حساس مسئلے پر قارن سازی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے قارن سازی کے حوالے سے نااہلیاں تو ان کے سمریوں سے واضح ہوگی ہیں تو اس اعتبار سے ہمیں ایک مستحکم سیاسی نظام کی طرف جانا ہے اور اس مافیا سے ہم نے جان چھوڑانی ہے جو مافیا اس وقت اقتدار پر قابض ہے اصل مافیا یہ ہے دوسروں کو مافیا کہتے ہیں خود مافیا ہیں تو پاکستان کی جگہ سائی ہوئی ہے فوجی اداری کی جگہ سائی ہوئی ہے ایسی صورتحال سے ملک کو ایک سنجیدہ ماحول کی طرف لے جانے کیلئے ایک نئی سنجیدہ قیادت کی ضرورت ہے ایک معقول نظام کی ضرورت ہے جو ملک کو چلانے کے ڈھنگ جانتے ہو ان کی ضرورت ہے یہ گزارشات ہیں میری اور اس حوالے سے آپ حضرات بھی یہی چیز متعلق کر رہے ہیں یہی آپ کی مشاہدات ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اور عزیز پورے ملک کے عوام کی اکٹھ کے ساتھ پاکستان کے ہر فرد کو ہم ایک پریڈ فارم پر دیکھنا چاہتے ہیں تمام سیاسی پارٹیاں ایک پریڈ فارم پر ہیں ہر شعبہ زندگی سے وابستہ تنظیمیں وہ آج ہمارے اس احتجاج میں ہمارے ساتھ شریک ہیں کسی نہ کسی حوالے سے شریک ہیں ملک صاحب آپ نے کہا کہ اداروں کو موجودہ حکموں نے تباہ کر دی آج ہمارے جانتے ہیں خود کہا کہ اداروں کے زمین نئی ڈیل کی ضرورت ہے کس نے کہا ہے اداروں کے زمین نئی ڈیل کی ضرورت ہے پس یہی مذہکہ ہے اسی مذہکے کے حوالے اگر ملک کو مزید حوالے کیا جائے گا کہ سب کچھ وہ ٹھیک کریں گے سب کچھ کو خراب کرنے والے تو ہو سکتے ہیں لیکن ٹھیک کرنے والے تو نہیں ہو سکتے ابھی تو میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھا نہیں ہوں لیکن اپنی رائے میں نے دی ہے کہ کم از کم اس پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حق نہیں ہے اتنے اہم مسئلے کی اوپر فوراں الیکشن کرائے جائیں چھے مہینے کے اندر ہم نئے پارلیمنٹ لاسکتے ہیں نئی اسمبلیاں لاسکتے ہیں اور قوم کے حقیقی نمائندے وہی حقیقی طور پر اس حوالے سے کوئی رائے قائم کر سکیں گے مران صاحب عذابی مارچ کے بعد جمعیت کا اور اپنی جماعتوں کا لاسکتے ہیں دیکھیں ہمارے اس وقت پورے ملک میں مظاہرے جاری ہیں اور ہر صوبے کو ہم نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے صوبے کے حالات کے سامنے رکھتے ہوئے اس کے شیڈول مرتب کریں ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز پر مظاہرے رہیں اور یہ بیداری جو ہے یہ برقرار بھی رہے اس پہ اضافہ بھی ہوتا رہے کیونکہ اگر عوام کے اس مطالبے سے انحراف کیا جاتا ہے تو پھر مزید سخت فیصلے کیا جا سکے آپ پھر سیلیجن جا کہتے ہیں مران صاحب کہ کتنے دنوں کی مئمان ہے یا دنوں کی ہے مئینوں کی ہے یا میرے خیال میں تو دسمبر آخری مہینہ ہے ہمارے حساب سے دسمبر آخری مہینہ ہے بلوستان حکومت کے حوالے سے آپ کو میرے خیال میں کوئی آپ نے کابیدہ پرگرام کے توفیہ دے رہے تھے کہ بلوستان حکومت آپ کے حوالے کریں گے کیا چونکہ بلوستان کی جماعتیں ہیں ہم نے اس بارے میں کوئی اہمیت دی ہو بات کو تو ہم بحث کریں نا ہم نے تو اس کو مجلس کی بے توقیری سمجھا ہے اپنی جماعت کی بے توقیری سمجھا ہے اس قسم کے پیشکشیں جو ہیں وہ ہماری جیسی جماعت کے سنجیدہ ماحول کے لیے بے توقیری کی علامت ہوتی ہیں عزت کی علامت نہیں ہوا کرتی ہے میرے خیال میں اندھیے لوگ اہی کہا کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے جن کے آنکھیں بینا ہوں وہی مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ عوامی منظر کسے کہا جاتا ہے دیکھیں بہرحال یہ اتنا بڑا تاریخی ایونٹ تھا کہ جو بہرحال حالات پر اثرانداز ہوا ہے اور بہت سے اطراف پر اس نے اپنے اپنے اثرات چھوڑے ہیں جب مجھ سے کہا گیا کہ بہت سے پارٹیاں ان حالات سے فائدہ اٹھا رہی ہیں تو میں نے کہا اچھی بات ہے میرے حلیف اگر ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں انہوں خوش ہی ہوتی ہے تو جہاز میں تو میں بہت سے لوگوں کے ساتھ آئے ہم سب کے بارے میں کہوں سفر تو ہوتے رہتے ہیں ان کا باپ بھی استیفہ دے گا کیسے نہیں دیں گے نظام کیسے چلے گا جب ہم مقابلے میں ہوں گے تو نظام نہیں چلے گا ان کا جو ملک و بربادی کی طرف لے جائیں گے ان کو کہیں کہ جائیں اپنا کام کریں کوئی یورپ میں عیاشیاں کریں یہ یورپ کی عیاشی ہمارے لوگ ہیں ملک پر حکومت کرنے والے لوگ ہیں تو میں یہی سوچتا ہوں کہ پاکستان پر حکمران بازاری قسم کے لوگ کر رہے ہیں ان کے زبان بازاری ہے جس کے پاس عزت نہیں ہے جس کے پاس احترام کا لفظ نہیں ہے انہوں نے جیسے ماں سے سیکھا ہی نہیں ہے کوئی ایسا لفظ تو اس قسم کے لوگ اگر ملک پر حکومت کریں کہ عزت والے لوگ اس میں ظلیل ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جن پر میں بھی لانت بیشتا ہوں اور تمام انبیاء بھی لانت بیشتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں پر جبرن مسلط ہوتے ہیں اور ان کے علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ عزت والوں کو بی عزت کرتے ہیں اور بی عزت لوگوں کو عزت دیا کرتے ہیں نہیں یہ حکومت کے ساتھ کوئی باتشیت نہیں ہے نہیں یہ اس قابل ہے کہ ان کے ساتھ کوئی میساق کیا جا سکے یہ اس قابل ہی نہیں ہے لیول چاہیے اس کے لیے سیاسی جماعتوں نے جو میساق جمہوریت کیا تھا وہ ایک سنجیدہ ڈاکومنٹ ہے اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے لیکن بہتر لوگ اس کو بہتر بنا سکتے ہیں کمیہ یا لوگ جو ہیں اس کو بہتر نہیں بنا سکتے جائیں امریکہ کو اس حوالے سے احتیاط سے بات کرنے چاہیے یہ پاکستانی قوم ایسی صورت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے پاکستان اگر ایک ملک ہے تو پھر اس نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں اپنے مفادات کو خود دیکھنا ہے اور ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم کسی امریکی مفاد کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی مفاد کو نقصان پہنچائیں گے اور اپنے مستقبل کے بارے میں پھر آپ سوچیں یہ ایک غلط خارجہ پاریس اور غلط رویہ کی علامت ہے چین ہمارا دوست ہے ستر سالہ ہماری دوستی اور گہری دوستی پہلی مرتبہ اقتصادی دوستی میں تبدیل ہو رہی ہے اس کو دھچکہ لگا ہے اس وقت اور دیکھئے جب ہم کہا کرتے تھے کہ نواز صریف کے خلاف ہو یا پیپل پارٹی کے خلاف جو اقدامات ہو رہے ہیں جس طرح ان کی حکومتوں کو کمزور کیا گیا تو اس کی سزا یہی تھی کہ سپیک اور اس کے اشارے یہ دباؤ بین اللقامی دباؤ تھا پانامہ بین اللقامی دباؤ تھا اور اس کو استعمال کیا گیا ہمارے ملک کے اندر کے سیاسی عدم استحکام کے لیے ہمارے سیاسی قیادت کے خلاف ان چیزوں کو استعمال کیا گیا اور آج امریکہ کے اپنے بیان سے یہ ساری چیز واضح ہو گئی کہ یہ ایک سازش تھی بین اللقامی قوتیں اس کے پشت پر تھی فاکستانی سیاسی نظام کو غیر مستحکم بنانے کی تھی اور ان لوگوں کو اپنا ایجنٹ بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بگاڑے اور سیپیک منسوں میں کوئی تباہ ورمات کریں دیکھیں اس کا دارمدار ان کے صحت پر ہے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز ہی کہنے پر گئے ہیں اور ڈاکٹرز یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کو وہاں پر علاج کے لیے مزید رہنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو اسی تناظر میں پھر یہ فیصلہ کیا جا سکے گا کہ وہ رہنا چاہیں گے یا وہ واپس آئیں گے